علامہ صاحب اگرہ ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ کتنی رگے جو ہیں وہ کٹ جائیں تو جانور جو ہے نا وہ زبا ہو جائے گا اچھا علامہ صاحب جانور کو زبا کرتے ہو کر کس جگہ پر اس کو چھوڑی گردم پر پھیرنے چاہیے اچھا علامہ صاحب اگرہ سوال ہمارا یہ ہے کہ عوام الناس کے اندر نا ایک بہت زیادی چیز مشہور ہے کہ اونٹ کی جو قربانی ہے نا وہ اچھ کو جب زبا کیا جاتا ہے تو وہ تین جگہوں سے اسے زبا کیا جاتا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ واقعہ ہی اس کو تین مرتبہ چھوڑی بھیری جاتی ہے کہ واقعہ ہی اس کو تین مرتبہ زبا کیا جاتا ہے اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں میرا مدلل آپ اس کا جواب عطا فرما دیں یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ تین جگہ سے اونٹ کو زبا کیا جائے گردن اس کی لمبی ہوتی ہے تو میں یہ ہی کہوں گا کہ یہ ایک جہالت ہے جو حدیث پا کے اندر اور قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ نہر کے ہیں کہ اونٹ کو کیا کیا جائے نہر کیا جائے اب یا تو کیا جائے نہر یا پھر کیا جائے زبا اللہ حمد صاحب نہر سے جائے مراج ہے نہر سے مراج یہ ہے کہ ایک کانٹے دار ایک چھڑی ہوتی ہے جس کی آگے ایک بری سنبے والی کوئی چیز لگی ہوتی ہے اور اس کو اونٹ کے جو گردن ہے اور اس کے پاؤں جو ہے وہ باندھ کر اس کو اس کی حلق پار جو ہے نا وہ اس کو زور سے ایک باری مارا جاتا ہے تو اس کا خون نکلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نہر تو اگر کوئی فاس بندہ موجود نہر کرنے والا اس وقت پھر کیا ہے کہ زبا نہ کیا جائے تو وہ نہر کیا جائے اگر کوئی نہر کرنے والا نہیں ہے تو اونٹ کو پھر زبا کیا جائے گا لیکن ایک ہی جگہ سے کیا جائے گا جہاں اس کا سارا اسار کے نیچے گردن ہے وہاں سے اس کو بھی زبا کیا ہے اگر نہر والا کوئی مل جائے تو پھر ناہر ضروری نہیں کہ وہ سنبائی ہو چھوڑی کے ساتھ نوپ دار چیز لمبی ہو چھوڑی کے ساتھ جو نا وہ تلوار چیز جس کے ساتھ وہ واقعی جس کی جو رگیں ہیں وہ کٹ جائیں تو پھر اس کے ساتھ ہوگا تو اگر چھوڑی والا چھوٹی بریق چیز ہے تو اس کے ساتھ نہیں کیونکہ اس کے پوری رگیں نہیں کٹیں گی اس کے ساتھ یعنی بڑی تلوار نمہ جو ہوتی ہے تلوار نمہ ہو تو پھر ٹھیک علامہ صاحب اگرہ ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ کتنی رگیں جو ہیں وہ کٹ جائیں تو جانور جو ہے نا وہ سی بہو جائے گا حدیث پاک کے جو اندر الفاظ آئے ہیں وہ چار رگوں کے الفاظ ہیں چار رگوں چار رگیں یعنی اس کے اندر ایک آ جاتی ہے ہلکوم جس کے اندر سانس گزرتی ہے دوسری آگی مری جس کے اندر سے خوراک گزرتی ہے جانور خوراک ہے تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہیں ود جین یہ دو خون والی جو ہوتی ہیں خون والی جو رگیں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں یہ چار رگیں ہیں یعنی ہلکوم مری اور دو ود جین سانس والی خون والی دو اور اس کے ساتھ جو کھانے والی ایک ہے وہ اگر یہ چار رگیں کٹ جائیں تو جانور زبا ہو جائے گا اچھا علامہ صاحب زبا کرتے وقت نا حرام مغز والی جو رگ ہے نا وہ کار دیتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے حرام مغز سانس والے آپ یہ جاننے کہ حرام مغز یہ جانور کی جو چار رگیں ہیں نا اس کے نیچے حرام مغز والی ایک راگ ہوتی ہے اور اس کو کٹنے کے ساتھ ہی فوراں اس کی جان نکل جاتی ہے نکل جاتی ہے اور جو خون چال رہا ہوتا ہے وہ خون وہی باند ہو جاتا ہے روک جاتا ہے تو یہ حرام مغز والی جو راگ ہے یہ کٹنا مکروح عمل ہے مکروح عمل ہے تو یہ حرام جو مغز والی ہے باہر شریعت کے اندر بھی مفتی عمجد علی آزمی صاحب نے بیان کیا ہے کہ جو حرام مغز والی راگ جو ہے وہ نہیں کٹی جائے گی کیوں کیونکہ وہ حرام مغز ہے اس کو نہیں کٹا جائے گا اور اس کے ساتھ جانور کو تکلیف ہوتی ہے دوسری بار یہ ہے کہ آپ دو جانوروں کا گوشت لیں مثال کے طور پر ایک جانور جس کی حرام مغز والی جو حرام مغز والی جو راگ ہے وہ کٹی ہوئی ہے اس کا گوشت لیں اور دوسرے کا لیں جس کی حرام مغز والی راگ نہیں کٹی اس کا گوشت لیں تو جو زیادہ لذیذ ہوگا گوشت اور جس کی نہیں کٹی ہوگی اس کا ہوگا کیونکہ جب حرام مغز کٹا جاتا ہے تو خون وہ گوشت کے اندر ہی پیوست ہو جاتا ہے وہ رک جاتا ہے جام جاتا ہے اس کا پھر وہ زیکہ نہیں رہتا جانور کا حرام صاحب جانور کو زبا کرتے ہو کر کس جگہ پر اس کو چھوڑی گردن پر پھیرنے چاہیے گردن پر چھوڑی جو ہے یہ گردن کے اندرے ابراوہ حصہ ہوتا ہے یہاں پہ یہ جس کو یہ نرگٹ کے جو ہے نا یہ ابراوہ حصہ ہے جس کے بالکل نیچے جو ہے نا وہ چھوڑی پھیرنے چاہیے کوئی بھی جانور ہو بکری ہو یا گائے ہو یا بھینس ہو تو کیونکہ اس جگہ پر جو ساری رگیں ہیں نا جب جانور کو لٹاتے ہیں تو ساری جگہ جو نا رگیں اس کی کوئی کسی اور جنگہ پچھوڑی پھیر دیتا ہے تو پھر جانور نہیں اگر کسی اور جنگہ پچھوڑی پھیرتا ہے تو تین رگیں کٹ گئیں ساری مکمل سہی تو پھر جانور زبا ہو جائے گا یا چار رگیں کٹ گئیں تو جانور زبا ہو جائے گا علامت صاحب اگر جانور کو اکثر یہ نا عید والے دن ہوتا ہے بھی ایسے ہی ہے کہ جانور کو وہ زبا کرنے والا جان ہوتا ہے کوئی اور زبا کرتے کرتے وہ پوری گردن جو جدا کر دیتا ہے جانور علاقہ میں پڑا ہوتا ہے تو اس کی گردن علاقہ پڑی ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے یہ جو عمل ہے یہ مقروح عمل ہے اور اس کے ساتھ جانور مقروح نہیں ہوگا یہ جو عمل کیا گیا ہے نا گردن اتارنے والا یہ مقروح عمل ہے عمل مقروع ہے جانور کھایا جائے گا اس کی گردن اس کا گوشت اس کی جو سیری ہیں پائے ہیں جو بھی اس کے اندر چیزیں کھائی جاتی ہیں وہ جو ہے وہ کھائی جائیں گی وہ گوشت کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے جانور کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے لیکن یہ جو عمل کیا گیا یہ چھوڑی کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ گردن اتارنے والا زبا کے وقت ہے تو یہ عمل مقروع ہے علامہ صاحب کیا جانور کو زبا کرتے وقت تو مو اس کا ضروری ہے کہ قبلہ کی طرف ہو سننا طریقہ ہے یہ کہ دوسرا قبلہ کی طرف جانور کا مو کرنا چاہیے اگر مجبوری کے ساتھ یا جانور زبا کرتے وقت جانور پھر جاتا ہے یا جانور بسنی ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ جائز ہے کہ جدر بھی اس کا مو ہو اس کو زبا کر دیا جائے لیکن سننا طریقہ کیا ہے کہ اس کا جو مو ہو وہ قبلہ کی طرف کی ہے قبلہ شریف کی طرف امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری گفت کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی ان مسائل کو اپنے ذہن نشین کر لیں رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ بوجہ عطا فرمائے